موسکر 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 ادھر بڑھوانی کا حال بھی آپ کو بتا دیتے ہیں یہاں تو نرودہ نے دی خطرے کے نشان کے پار پہنچ چکی ہے خطرے کا نشان بھی نرودہ نے پار کر دیا نرودہ کا جلسطر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھتے بڑھتے ایک سو تئیس دشملہ نو شنی شنی میٹر پر یہ پہنچ چکیا ہے خطرے کا نشان ایک سو تئیس دشملہ دو آٹھ شنی میٹر ہوتا ہے لیکن یہ تو بڑھ کر ایک سو تئیس دشملہ نو شنی شنی پہنچ چکا ہے یہ دیکھئے تصویروں سے بھی پتا چل رہا ہے اندرہ ساغر پریوجنا اور انکارشور پریوجنا کے تربائن کے ذریعے پانی کو ریلیز کیا جانا شروع کر دیا گیا ہے اندرہ ساغر سے سات مشینوں سے سولہ سو دس کیومیکس اور انکارشور سے آٹھ مشینوں سے اٹھارہ سو چھیانوے کیومیکس پانی چھوڑا جا رہا ہے پھل حال نربدہ کنارے کے کشیتروں میں ستیتی سامن نے بنی ہوئی ہے زلے میں بارش کے ستیتی بھی ابھی سامن یہی ہے ادھر نربدہ وکاس پرادکران ہر چھ گھنٹے میں آکڑے جاری کر مرتے جلسطر کی سوچنا دے رہا ہے ترجم Ifeer ترجم ترجός ترجم ترجم ٹھائیں کوئی سمجھے اور بارش کی ستھیتی کی بات کریں تو شاجہ پور میں بارش کی وجہ سے ندی نالے اوفان پر چل رہے ہیں اور یہاں پر تو نچولی علاقے جو ہیں یہاں پر پانی ہی بھر گیا اس کی وجہ سے جل بھراو کی سمسیہ سے لوگوں کو جوجنا پڑ رہا ہے کتنا پریشان ہونا پڑ رہا ہے وہ تصویروں کو آپ کو دیکھ کر اندازہ لگ جائے گا لوگوں کو بھاری پریشانی سامنا کرنا پڑ رہا ہے دیکھئے پانی ہی پانی ہر طرف نظر آ رہا ہے دکانوں کے باہر پانی نظر آ رہا ہے دکان کھولیں تو کیسے کھولیں گرہ کیسے آئیں گے نچلے علاقوں میں پانی ہی پانی بھرا ہوا ہے اور پورا جن جیون جو ہے وہ یہاں پر است ویست ہو گیا ہے خاص طور پر نچلے علاقے کے لوگوں کا اور کیا کچھ یہاں پر جائزہ استیتی بن رہی ہے اس کا جائزہ ہمارے سے یوگیہ نے لیا میں بھی کل دیر شام سے لگاتار بارش کا دور جاری ہے جس کے تلتے تمام ندی نالے اوخان پر ہے گرامی شہتر کی کئی نشلی بھولیوں کو پر پانی آ گیا ہے اور جو نشلی رپاٹ ہے اس پر پانی بھدرا ہے شہر کی جو مکھے ندی ہے چھیلہ ندی اس میں پانی کا تیز بہاو دیکھنے کو مل رہا ہے شہر کے کئی کی علاقوں جو نشلی علاقے تھے وہاں پر پانی بھر گیا اور ایک بار پھر نگر پالکہ کے دعووں کی پھول کھولی ہے پانی سڑک پر بھننے کے قارن لوگوں کو آوہ گون میں خاصی پریشانی ہو رہی ہے استھانی دکاندار بھی پریشان ہے کلال بارش سے تھوڑی رہا تھے لیکن موسیقی بھاک تھا جو الارت ہے اس سے مطابق اگلے کچھ گھنٹوں تک ریمجیم بارش کا دور جاری جاری رہنے والا ہے بارش نہیں تھمنے والی ہے اور ندی جو ہے استھانی ندی وہ اپنا روپ دکھاری روت اور روپ دکھاری یہ بہاو کتنا تیز ہے اس تصویر کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا پائیں گے یہ شاجاپور کی تصویر ہے شیوپور کی بھی بات بتا دیتے ہیں آپ کو شیوپور زلے میں کیا ہو رہا ہے پچھلے دنوں لگاتار بارش ہوئی اور اس کی وجہ سے سیپ ندی کا جلسطر کافی بڑھا ہوا ہے اور اس کے چلتے ندی پر بنا رپٹہ بھی پانی میں ڈوب چکا ہے لیکن اس کے باوجود اس سے پار کرتے ہوئے لوگ نصر آ رہے ہیں مانپور کے ڈھوڑھر علاقے کے چالیس سے زیادہ گابوں کا سمپرک کٹا ہوا ہے سرکشا کے لیار سے موقع پر چیتامی بورڈ اور بیریکیڈنگ کر دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود رہاگیر اور واہنچالک جان کا جکھم لے کر پانی میں ڈوبے ہوئے رپٹے کو ہی پار کر رہے ہیں اور ایسے میں ہر وقت تک خطرے کی آشنگ اسے گرامینوں نے کافی مشقت کے بعد بچا لیا تھا حالانکہ گرامینوں کے سامنے بھی روز مرہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس رپٹے کو پار کرنے کی مجبوری ہے اور ایسے میں پرشاسن کو ان کا خیال رکھنا چاہیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گاؤں کو مانپور سے جوڑنے والا یہ ایک ماتر راجتہ ہے پل کو ٹوٹے دو سال ہو گئے لیکن اب تک اس طرف کسی نے دھیان دیا نہیں کسی نے پہل کی نہیں اور یہی ان کی مجبوری بھی سمجھی جاتا ہے مگر مجھ کا ڈر رہتا ہے اس میں کئی بار کی اور چلیے کچھ اور خبروں کی بات کر لیتے جبلپور سے بڑی خبر اس وقت ہی آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر ہاؤسٹل میں بچوں کی طبیعت بگڑ گئی ستھ پرکاش پبلک سکول کا یہ معاملہ ہے بچوں کو اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے اور سکول پربندھن پورے معاملے کو سامانیہ بتاتا ہوا نظر آ رہا ہے بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں ہاؤسٹل سکول میں بچے جو رہتے ہیں ان کی طبیعت بگڑی ہے اور سکول کی طرف سے اس معاملے کو سامانیہ بتایا جا رہا ہے سامانیہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ بچوں کو اسپتال میں بھرتی کرانے کی نوبت آ گئی ہے لیکن پھر بھی سکول پربندھن یہ پورے معاملے کو سامانیہ بتاتے ہوئے نظر آ رہا ہے سکول کا نام آپ کو بتا دیتے ہیں ستھی پرکاش پبلک سکول یہ ہے اور یہاں ہاؤسٹل میں بچے جو ہیں ان کی طبیعت بگڑی ہے پاون ہمارے سمادہ تھا ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے پون لائن پر ان سے جانکاری لیتے ہیں پاون بچوں کو اسپتال میں بھرتی کرانے کی نوبت آ گئی لیکن اسے سکول پربندھن سامانیہ بتا رہا ہے کیسے گمدیر معاملہ سامنے آیا ہے جس میں تقریباً آٹھ بچے اسپتال میں بھرتی کرائے گئے ہیں اور کل شام کو ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی اس کے باوجود اسکول پربندھن نے بچوں کو اسپتال میں بھرتی کرا دیا پریجنوں کو اس کی جانکاری بھی دی بچوں کی تمام جانچے کرائے گئیں لیکن اسکول پربندھن پوری گھٹنا سے مکرتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ بچوں کی حالت گمدیر تھی اگر حالت گمدیر نہیں تھی تو انہیں اسپتال میں بھرتی کیوں کرانا پڑا سب سے پہلا سوال یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جانکاری یہ بھی ہے کہ کئی اور بچے بھی ہیں جنہیں دوسرے انہیں اسپتالوں میں بھرتی کرائے گیا ہے اسپتالوں میں جن کا بچوں کا علاج چل رہا ہے اور پریجنوں کو میڈیا سے بات کرنے کی پوری طرح سے منع ہی کر دیا ہے کئی نہ کئی معاملے میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو چھپائی جا رہے ہیں لیکن جلد ہی اس کا سامنے خلاصہ بھی ہونے کی امید کی جا رہی فیلال بچے طبیعت میں صدار ہے اور انہیں دیرے دیرے واپس ہوسٹل اور ان کے پریجنوں کے پاس بھیجا جا رہا ہے بہت شکریہ آپ پاون آپ کا ایسا تمام جانکاری کے لیے چلیے بڑھتے آگے اور بات راشترپتی کے گوالیار دورے کی تو راشترپتی دروپتی مرمو آج گوالیار پہنچی تھی وہ وائیو سنا کے وشیش ویمان سے مہاراج پورا ائرپورس اسٹریشن پہنچی اس کے بعد یہاں سے وہ جائے ویلاس پیلس گئیں محل میں کینڈری منتری جیو تریاریت سندھیا اور ان کی پتنی پریدرسنی راجو سندھیا راشترپتی کی اگوانی کرتے نظر آئے انہوں نے سب سے پہلے جائے ویلاس انگرہالے کو دیکھا جس کے بعد سندھیا پریوار کے ساتھ انہوں نے شاہی بھوج کیا راشترپتی کے لیے محل میں خاص ساتھوک بھوجن تیار کیا گیا اس کارکرم کے بعد راشترپتی نے آئی آئی ٹی ایم کے ٹریپل آئی ٹی ایم کے دکشانت سمارہ میں شرکت کی اور راشترپتی دروپتی مرمو نے سندھیا پریوار کے اتحاس اور یوگدان کی چوچہ کی ساتھی تاریف کی اس کارکرم میں راجو پال مانگو بھائی پٹیل مکھر منتری شیو رات سنگھ چوہان اور جیوتی رادیت سندھیا پیشامل ڈس میں سندھیا پریوار نے شکریہ جگہ دان دیا ہماری ٹی ایسی پی کا سائج جو کبھی اکترہ ڈس میں کبھی اکترہ ڈس میں کروڑ تھا پانچ سنت آج بڑھ کر پندرہ لاکھ کروڑ کو کراس کر گیا ہے مدبریہ بھی تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے اور تیجی سے آگے بڑھانے میں آپ کے گیان کا اور چلی آگے بڑھتے ہیں پٹواری کی پریقشاہ کے ریزلٹ کو لے کر چھاتروں نے بھوبال اور ان دور میں پردرشن کیا ہے اس معاملے پر سیاست ہونے لگی ہے کمنلاتھ نے ٹویٹ کر جانچ کی مانگ کی تو ناروتو مشرا نے پلٹویر کیا اور پریقشاہ میں کسی بھی گڑھ بڑی سے انکار کیا پٹواری پریقشاہ میں گڑھ بڑی کی آروپ لگاتے ہوئے ابھیرتیوں نے مورچہ کھول دیا بھوبال میں ابھیرتیوں نے کرمچاری چین منڈل کے دفتر کے سامنے پردرشن کیا تو ان دور میں پٹواری بھرتی پریقشاہ پرینام کی جانچ کی مانگ کو لے کر سلک پر چھاتر اترے کلیکٹر دفتر کے سامنے دھرنا دیا ادھر اس معاملے میں سیاست بھی گر مانگی کمنلاتھ نے ٹویٹ کیا اور سرکار پر معاملے کی لیپا پوتی کرنے کے آروپ لگائے وہیں کمنلاتھ کے ٹویٹ پر نوطم مرشاہ نے پلٹوار کیا اور کانگریس پر سیریز میں جھوٹ بولنے کے آروپ لگائے نوطم مرشاہ نے پٹواری کی پرکشاہ میں کسی بھی گڑھ بڑی سے انکار کیا ہے کانگریس کمنلاتھ جی، دگویے سنگی ہرونو یادب جی جو رودالی کر رہے ہیں یہ انکی کانگریس پارٹی کا اسوک نگر کا پروکتہ ہے جو اسی پٹواری پرکشاہ میں پھیل ہو گیا ہے اس کے تتہین کو ترک بنا کر پیس کر رہے ہیں یہ پڑچیوں پر نوکری دینے والے لوگ پٹواری کی پرکشاہ میں گڑھ بڑی کو لے کا جو ترک دیے جا رہی ہیں اسے نوطم مرشاہ نے اپنی بیان میں خارج کیا ہے پردیش میں چناوی سال ہے ایسے میں کانگریس اسے مدہ بنا رہی ہے جبکہ بی جی پی کانگریس پر بھرم فیلانے کا آروپ لگا رہی ہے ادھر ایم پی میں وکاس پروکے دوران مکھی منتری کے دورے کو لے کر سیاست تیز ہے کانگریس نے بی جی پی کو نشانے پر لیا پوروہ منتری سجن سنگھ برما نے کہا کہ 2018 میں بی جی پی کی طرف سے یاترائیں نکالی گئی تھی جس کا نتیجہ سب کو پتا ہے کانگریس کے بیان پر بی جی پی نے پلٹ فائر کیا راج پال سی سعودیہ نے کانگریس پر تنز گسا اور کہا کہ آخر کانگریس 2018 کی لکیر کپٹک فیٹے گی کانگریس اپنی سرکار بھی نہیں بچا پائے بی جی پی وکاس پروکے دوران وکاس کاریوں کو جنتہ کو دکھانے کا کام کرے گی دیکھئے دو ہزار اٹھارہ میں کیا وکاس شیطرہ سیوراج چوہن نے نہیں لکھا لی تھی چناؤں کے سمیں چھے مہینے گھومتے پردیس میں وکاس 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 لیکن مدی پردیس کی جنتہ سمجھ گئی تھی کہ یہ سیوراج چوہن بھاشن بیر نیتا ہے جمینی حقیقت سے ایک دور چار لاکھ کروڑ کے کرجے میں مدی پردیس کو ڈھو دیا ہے سولہ جولائی سے چودہ آگست تک وکاس پرو ہم منا رہے ہیں اور اس وکاس پرو کے تحت جو ہم نے ان چھے تر میں وکاس کیے ہیں ان کے اوپر بات کریں گے وہ وکاس جنتہ کو بتائیں گے وہ وکاس ترکھ پر جنتہ کو ہم برہنگ کروائیں گے پارٹی نے ویدان سبا میں ویدھائیق بھاجپا کا اس چھے تر میں نہ ہوتے ہوئے بھی وہاں کا وکاس کیا ہے یہ بات بھی ہم بتانے کا کام کریں گے ان ویدان سبا کو ہم نے آکانچی ویدان سبا نام دیا ہے اوشی روپ سے اس بار ہم ویدان سبا کو فوکس کیے ہیں وہاں ہم جیتے ہیں بات بھوپال کی کر لیتے ہیں جاپر ایک ہی پریوار کے چار لاشیں ملنے سے سنسنی پھیل گئی پاتی پتنی نے پھانسی لگائی اور اس سے پہلے دو بچوں کو زہر دینے کی آشنکہ ہے پولیس کو موقع سے سوسائیڈ نوٹ ملا جس میں قرض لینے کا ذکر ہے یہ ماملہ راتی بر تھانا ہی لکھے کا ہے پولیس ماملے کی جانچ میں چھوٹی ہوئی ہے سوسائیڈ نوٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بھوپیندر عوشو کرما آن لائن فراڈ ایپ کا شکار ہوا ٹیلیگرام اور ووٹس ایپ پر آن لائن جاپ کا لنک آیا تھا ترنت پیسہ کمانے کے قارن بھوپیندر نے جاپ جوئن کی شروعات میر پروفیٹ کے ساتھ کمپنی نے ایکسٹرا پیسے تک دیئے بات میں کام کا پریشور کمپنی کی طرف سے بڑھتا گیا بھوپیندر کا سیویل سکورٹ جو ہے خراب ہونے سے بینک سے لون نہیں ملا بھوپیندر نے آن لائن کمپنی سے ہی لون لیا کمپنی پر پانی کی طرف پیسہ لگایا اس بات کا بھوپیندر نے سوسائیڈ نوٹ میں ذکر کیا آن لائن ایپ کمپنی کی طرف سے بھوپیندر کو لون کا پیسہ لوٹانے کی دھمکیاں آنے لگی جون مہینے سے بھوپیندر کو بھار بھار لون کے پیسے واپس کرنے کے لئے کمپنی نے دھمکایا جولائی میں کمپنی نے کال ڈیٹیل اور پون ہیک کیا پون ہیک کرنے کے بعد پریشنوں اور دوستوں کو اشلیل میسیج اور تصمیریں بھیجنا شروع کر دی پولیس کمیشنر ہری نارائن چاری مشن نے کہا ہے کہ ماملے کو کم بھیڑتا سلیا گیا ہے اور آروپیوں کے خلاق کڑی کارنے کی جائے راتی بر تھانا چھتر میں ایک گھٹنا ہوئی تھی جس میں صبح پولیس کو جانکاری ملی اس میں خاص طور پر ایک دیکھتی کا کشی موبائل اپلیکیفن کے دوسر چکر میں پھنس کر کے اوسراد میں آ کر کے ایک گھٹنا گھٹیت کی گئی ہے جس میں دو بچے ہیں اور دو لوگوں کے دوارا اس میں جسوسائیٹ کی گھٹنا کے بعد اس میں باقی کل پرباویت لوگوں کی سنکھیں چار ہے یہ بڑی ہی گمبیر گھٹنا ہے خاص طور پر اس میں اوسراد میں آنے کے بعد اور اس طرح کی دوچکر میں پرفان ہو کر کے دوچکر میں آنے کے بعد جو سپیڑٹ تھے انہوں نے سکایت نہیں کی اور ادھر راجدھانی کے میں آتمہ تیہ کے معاملے کو لے کر اب سیاست شروع ہو گئی ہے کانگریس کے بدھائی کنال چودری نے کہا ہے کہ پردیش کی ایسی تصویر سامنے آ رہی ہے وہ بہت دکھت ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور غریب کسان اور مزدور ورگ قرض کے نیچے دبا چلا جا رہا ہے سرکار قرض پر قرض لے رہی ہے اور بھار لوگوں پر پڑھ رہا ہے لوگوں سے جڑے ہوئے مددیک کو سرکار اٹھاتی نہیں اس پر چرچانی کرتی بھاگتی ہے بدھان سبح میں قرض آتمہ تیہ مہنگائی اور آپراد پر بات نہیں کرنا چاہتے ہیں بی جے پی نے پلٹ پار کیا کہا لاشوں پر راجنیتی کرنا کانگریس کی عادت ہے کانگریس گدھ راجنیتی کرتی ہے ہر موت کو مہنگائی اور قرض اسے جوڑنا صحیح نہیں ہے دربھاگ یہ ہے کہ مدد پردیش میں روج آتمہ تیہ ہو رہی ہے سرکار کی نیتی نیت جس گریب کو مہنگائی سے راحت دینے کی بات کری تھی وہ مہنگائی سے ترست تھے بیروزکاری سے ترست تھے کسان پتاری تھے مدد پردیش میں روج آتمہ تیہوں کی آہٹیں آتی جا رہی ہے سرکار سونے کا کام کر رہی ہے یہاں پر کانگریس کا جو رویہ ہے جو گد رازنیتی ہے کانگریس کی کہ وہ اس بات کا انتظار کرتے رہتے کہ کہیں پہ کوئی کیجلٹی ہو کہیں پہ کوئی موت ہو اور وہ موت ہونے کے بعد اس لاس کے اوپر آ کر رازنیتی کرے اور ہر آتمہ تیہ کو کرج اور مہنگائی سے جوڑنا یہ بھی کانگریس کی ایک وفلتا ہے جو ہے گیر جمعیدارہ بیان ہے اور گد رازنیتی اس سے کانگریس کو باج آنا چاہی ہے مہین مرینہ میں ایک پریوار کے پانچ لوگوں کے زہر کھانے کا معاملہ سامنے آیا ہے سب ہی کا علاج چل رہا ہے جو کہ ان دور میں پریمی کا کے ناراض ہونے پر پریمی پھانسی کے پھندے سے چھول گیا مرنہ کے سیون لائن تھانا شیطر میں اس سمیں ہڑکم مچ گیا جب ایک ہی پریوار کے پانچ لوگوں نے زہر کھا لیا زہر کھانے والوں میں تین بچے بھی شامل ہیں سب ہی کی حالت گمبھیر بنی ہوئی ہے بہتر علاج کے لیے ان لوگوں کو گوالیر بھیجا گیا ہے سپتال میں بڑھتی بچی نے بیان دیا ہے بچی کے مطابق نانا کندن باتھم نے ستو میں زہر ملا کر دے دیا تھا اور خود بھی کھا لیا بتایا جا رہا ہے کہ کندن کا دعباد ان کی چھوٹی بیٹی کو بھگا کر لے گیا تھا اس سے پریوار سدمے میں تھا وہیں دور میں پریمی کا کے ناراض ہونے پر پریمی فانسی کے فندے پر جھول گیا سو سائٹ سے پہلے یوک نے ویڈیو بھی بنایا جس میں وہ کہتا دیکھ رہا ہے کہ تجھے میری ہر بات مزاک لگتی ہے دونوں ہی ماملوں کی پولیس جانچ کر رہی ہے لیکن سو سائٹ کسی سمسیا کا حل نہیں ہو سکتا یہ لوگوں کو سمجھنا اور سمجھانا بھی ضروری ہے فلم بھینیتا اور بی جی پی کے سانسط روی کشن اوڑچہ پہنچے ہوئے تھے انہوں نے رام راجہ سرکار کے دربار میں مدھا ٹکا اور درشن کر پوجہ ارچنا بھی کی روی کشن کے آنے کے خبر لگتے ہی ان کے چاہنے والوں کے بھیڑ امر پڑی سبھی نے اپنی جیو سے موبائل نکال کر سیلفی کشنے کا سلسلہ شروع کر دیا روی کشن نے بھی فین کو نراش نہیں کیا اور سبھی کے ساتھ سیلفی کچھائی اس دران انہوں نے کہا ہے کہ رام راجہ کے عشیرواد سے پردیش میں ایک کر پھر سے بی جی پی کی سرکار اور آئیے اب دیکھتے ہیں پچیس سیکنڈ میں خبریں موسیقی